یہ تاکہ مہارا شراج کے طرف سے اور انگاباد کی طرف سے پارلیمنٹ کے اندر جانے کا موقع بلا ہے پارلیمنٹ کا پہلا سیشن جو کئی سالوں کے بعد اتنا لبا سیشن گوا ہے کہ کونے دو مہنے کے سریف اس سے زیادہ چلا سیشن اور اس میں کئی سارے ہوتے ہم نے اٹھائے پارلیمنٹ کے اندر کھڑے رہ کے اگر کوئی سوال اٹھاتے ہیں تو اس کی بہت اچھے طریقے سے دخل لی جاتی ہے ایسا نہیں ہے کہ صرف خاشن دینا ہے تو خاشن دے کے آگئے کرکے کچھ مدے ایسے تھے کہ جیسا جب ایرلائنز کی بات آئی ایرلائنز کا جب مدہ نکلا اس کے اوپر کاروائی شروع ہوئی اور اس کے اوپر ابھی بھی پروسیس جاری ہے کہ پندرہ آگست کا ڈیٹھ تھی کہ پندرہ آگست تک یہ سٹارٹ کرنے والے آئے کر کے ایرلائنز پوری طرح سے تیار ہے اورنگاباد سے فلائٹس آپریٹ کرنے کے لیے لیکن کچھ لارٹس کا ایشو آ رہا ہے اور کچھ ایرلائنز ایسا ہے کہ انہوں نے ڈیلی ائرپورٹ اور ممبئی ائرپورٹ کے اوپر اپنی منوپلی رکھی ہے سرکار کا یہ کہنا ہے کہ دونوں آپ ائرپورٹ جو ہے وہ پرائیویٹ کمپنیز ہینڈل کرتی ہے اس وجہ سے اس میں دخل نہیں دے سکتے ہیں لیکن میں نے تو حرجی سنگھ پوری جو سیویل ایویشن منسٹر ہے ان کو بتایا تھا تو ایسا تو نہیں ہو سکتا ہے کہ سرکار رکھوں سے بیٹھے رہے گی اور کہے گی کہ نہیں یہ سلوٹس نہیں دے رہے کر کے اس اس کے اوپر ان کی کوشش جاری ہے جیسا انڈیو ائرلائنز نے اپنا آرنگاباد کے لیے سٹاپ ریکروٹ کر لیا ہے اس کے ٹریننگ کو لوگ ایمپلوئیز کو بھیج چکے ہیں سلوٹس جیسے ہی فائنل ہوتا ہے سلوٹس فائنلائزیشن کے باہد اب تھوڑا سا ڈیفیکلٹ یہ ہو گیا ہے ممبئی میں جس طرح بارش ہو رہی ہے تو تھوڑا سا اور یہ معاملہ آگے بڑھا ہے لیکن ہنڈرڈ پرشنٹ یہ سمجھ بھی جے گا کہ اوڑنگاباد کے لیے فلائٹس ڈیل ہی اور ممبئی اور ساتھ ہی ساتھ جو ادھرپور کی جو فلائٹ سٹارٹ کرنے کا جو گورمنٹ نے جو فیصلہ ہونے لیا ہے تو بہت بڑا ایک سمجھتے ہیں ہم کی انڈسٹریل اور ٹورزم ڈیولپمنٹ کے لیے بہت بڑا اس کا اثر ہونے وادا ہے ہم نے ریلوے کے تعلق سے بات کیا ہے ریلوے کے تعلق سے جو مددے اٹھائے تھے کہ یہاں سے کون کون سی کنیکٹیوٹی ہونے چاہیے کر کے تو مجھے تو پیوش گوئر جو ریلوے منسٹر ہے ان کا پتر آیا ہے اور انہوں نے یہ پتر کے اندر بتایا ہے کہ آپ نے جو جو مددے ریلوے کے تعلق سے اٹھائے ہیں ہم نے وہ مددوں کو کنسرن ڈیپارٹمنٹ کے پاس فالو اپ کے لیے بھیج دیا ہے تو اس کے اوپر اچھی طرح سے دخل لی جاری ہے منسٹر صاحب نے پورے جو جو ڈیولپمنٹ کے کام اس شیطر کے اندر ہوئے تھے اس کی بھی انہوں نے پوری لسٹ بنا کر بھیجے ہیں ہمارے پاس کی یہ کام آلیڈی ہو چکے ہیں اب یہ کام دیکھتے ہوئے آگے کا پرسویشن کس طرح سے ہونا ہے یہ پیوش گوئر صاحب نے پتر لکھ کر بھیجا ہے تو یہ ایک مددہ تھا کسانوں کے تعلق سے ہم نے جب وہاں پر مددہ اٹھایا تو ایک چیز سمجھ میں آئی کہ اس دور حکومت میں جہاں پر بھارٹی ہے جلتہ پارٹی اور ان کے جتنے بھی الائٹ پارٹیز ہیں ان کا جو بھی خاصدار کھڑے رہتا ہے اور اس کے اندر انکلوڈن شرسنہ کا خاصدار بھی اگر کھڑے رہتا ہے تو انہوں نے اس طرح سے امپریشن دیئے ہے کہ اب اس دیش کے اندر کوئی بھی سمسیاں نہیں رہی ہیں موڈی صاحب سے آگئے ہیں سب کی سمسیاں ختم ہو گئی ہیں تو جو بھی بھاشن دینے کے لئے کھڑے ہوتا ہے بس موڈی جی موڈی جی موڈی جی کر کے یہ کرتے ہیں لیکن اس میں میں نے جو کسانوں کے مددہ پرستک کیا کہ آج بھی آکڑوں سمیت کی کتنے کسانوں کی آتمہتیا ہو رہی ہے دو ہزار چودہ کے بعد سے لے کے ابھی تک کتنے آتمہتیا ہوئی ہے سٹیٹ گورنمنٹ نے جب کسانوں کا فائننشل پیکیج ڈیکلیر کیا تھا اس کے بعد سے کتنے ہزار آتمہتیا ہوئی تھے یہ پورے آکڑے سمیت ہم نے لکھائی تھے اس کے بعد نتیجہ یہ گواہ ہے کہ اگریکلچر منسٹر نے خود نے آکے مجھ سے یہ کہا کہ آپ کے اس میں جو باتیں تھی کہ وہ باتوں کو ہم نے اچھے طریقے سے نوٹ کی ہے اور یہاں لگ بات ہے کہ انہوں نے تعریف کیا کہ آپ بہت اچھے مددے آپ نے رکھے ہیں لیکن اپنی آپ لوگ اس کو انہیں کر سکے گی تو یہ کچھ مددے ایسے تھے کہ جس کو ہم نے وہاں پر اٹھائے جب گئے وہاں پر اور مراتی کے اندر چھپت لئے تو اس کا رسپانس ایسا رہا کہ سوشل میڈیا کے اوپر کئی لوگوں نے ایسا لکھ دالا کہ خاصدار ساہے واتھا تمہیں پانچ وارشاہ ساٹھی کام نہیں کہلت تری چاہیے کہ تمہیں مراتی لوگ انسی آسمیتہ راکھیے لی آہے گا تو لوگوں کی ایسی ایک سونچ ہو گئی ہے لیکن یہ ہے کہ ایک بہت اچھا فروٹ فل سیشن رہا ہے اور ہم کو بڑی امید ہے کہ مطلب اس سیشن کے بعد جو ایک بہت رونگ پینڈنگ ڈیمانٹس تھے دیکھیں 21 سال پہلے یہاں پہ جو جو اوڈاپور جایپور کی فلائٹ تھی جو ممبئی اورنگ آباد اوڈاپور جایپور ڈیلی کو کننٹ کرتی تھی گولڈن ٹرینگل تھا اس کی وجہ سے اتنا فارن ٹورس آتا تھا لیکن کہیں نہ کہیں وہ فلائٹ رک گئی ہے اور ایک وہاں پر صرف بھاشن کرنے کے بعد تو سیویل ایوییشن سیکرٹری کے ساتھ میٹنگ ہونے کے بعد ہم نے ان کو بتایا تھا یہ یہ ہی ایشیو سے جانتے ہیں کہ ان کو بھی سمجھ میں آیا اور یہ کام کے اندر اگر میں اگر سے بولیں گے کہ امتیاز جلیل کی وجہ سے ہوا ہے تو بالکل غلط ہے یہ کام کے اندر جو سنیت کوٹھاری اور جسون سنگھ جو یہاں پہ ٹور آپرینڈرز ہیں یہ دونوں لڑکوں کا آپ پرسویشن اگر دیکھیں گے تو آپ تو مہت ہی مطلب یہ ہوگا کہ مطلب آج بھی آرنگ آباد میں ایسے لوگ ہیں جو بلکل بے لوس کام کر رہے ہیں کوئی پبلیسٹی نہیں دوسرے لوگ آئے وہاں پر میمورینڈم دینے کے لئے لیکن یہ دو لڑکوں کی وجہ سے جو میرا چاہلے درڑا صاحب کے داماد ہے سمیت کوٹھاری اور جسون سنگھ جو بھور آپرینڈرز کے پریسیڈنٹ ہیں یہ دونوں لڑکوں کا پرسویشن ایک ایک ٹرائیویل ایجنسی کے پاس جا 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 کہ یہ لوگوں نے میڈنگ کیے ہیں کہ آرنگ آباد کے لئے اہتو مکنگ کرنے کا ہے آپ کو اتنی گیارنٹی دینا ہے پورے اس کے اندر اگر دکھا جائے تو مراکوڑا کے جتنے بھی خاصدار ہیں ان سے جتنی امید ہے تھی کہ یہ لوگ آئیں گے میں نے پرشنل ہی گیا میں نے پرشنل ہی جا جا کر یہ خاصدار کو ریکویش کیا کہ سار آپ کے نیتراتوہ کے اندر میں چلتا ہوں لیکن چلیے اپنے کوئی ایرلائنس وہاں پر سٹارٹ کرنے کا لیکن لیکن کسی نے بھی نہیں لیکن جب جس دن میں نے اور لوگ سبھا کے اندر یہ پرشنہ اکھایا اس کے بعد اچھا کرتے ہیں تو پھر کیوں ہوا کہ نہیں بھائیا میٹنگ کیلئے جانے کارے کرتے ہیں پھر یہاں کے کچھ نیتا لوگ آئے اور وہ اتنا سیکرٹلی اس میٹنگ کو رکھنا چاہ رہے تھے سیویل ایوییشن کہ سیویل ایویشن سیکرٹلی میرے کو بولی کہ سر مطلب وہ ہم نے بولی کہ خاصدار سال آکے گئے کرتے ہیں تو وہ لوگوں کا یہ تھا کہ اگر تمہیں ایک لوگ پرتی نہیں تھی جو لوگوں کے بیچ میں سے چند کر آیا ہے تم اس کو اگنور کریں گے اور اس کو نیگلیٹ کریں گے خاموشی میں میٹنگ کریں گے خاموشی میں فوٹو چپائیں گے تو میں نے یہ کہا تھا میں نے دانوے صاحب کو کہا تھا کہ دانوے صاحب میں پریس کانفرنس لوں گا اور گلوں گا کہ ایرلائن سٹارٹ ہوئی تو ہمیں دانوے صاحب کی وجہ سے یہ کرتے ہیں لیکن آپ کو کہیں نہ کہیں تھوڑا سا اٹھ کے کہ آپ کو اس شہر کے بارے میں سوچنا پڑے گا تو نہ وہ ختم ہو گئے تو یہ کچھ مدلے تھے